نماز جنازہ کے دو فرض ہیں چار بار اللہ اکبر کہنا اور قیام اور نماز جنازہ میں تین سنتیں معقدہ ہیں سنا، درود شریف اور میت کے لیے دعا یاد رکھئے کہ نماز جنازہ میں فقط پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے باقی تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہا جائے گا پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھیں دوسری تکبیر کے بعد نماز والا درود پاک پڑھیں تیسری تکبیر کے بعد حاضر میت کے لیے دعا پڑھیں اور چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سلام پھیرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں اور قائدے کے مطابق سلام پھیریں اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرتا ہے تو کچھ لوگ ایک طرف سلام پھیرتے وقت دائیں ہاتھ نیچے چھوڑتے ہیں اور جب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ نیچے چھوڑتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے جب امام صاحب چوتھی بار اللہ اکبر کہیں تو سنت کے مطابق تو اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے کے لیے دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں پھر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں سو میں سے پچانوے لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ کا یہ مسئلہ نہیں جانتے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پیج محمد محسین رضا مصطفی ضرور لائک کیجئے